فیصل مسجد ایک بہت بڑی عظیم شان مسجد ہے جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہے اس مسجد کو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا احساس بھی حاصل ہے پاکستان کی فیصل مسجد ایک نمائی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلا کی خوبصورت پہاڑیوں میں فیصل مسجد کو ایک سہرائے کھیمے میں تعمیر کیا گیا یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین مسجدوں میں سے ایک ہے فیصل مسجد اپنی انوکی تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے فیصل مسجد کا نام سعودی عرب اور دنیا اسلام کے عظیم فرماروان شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی یاد میں رکھا گیا انہوں نے 130 ملین سعودی ریال کی رقم پاکستان کی عوام کو دے دی تھی اور کہا ان کی طرف سے یہ ایک توفہ ہے مسجد کی بنیاد بارہ اکتوبر انیس سو شاتر عزوی میں رکھی گئی اور انیس سو ستاسی عزوی میں جا کر یہ پوری مکمل مسجد تیار ہو گئی فیصل مسجد صرف طویل ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں ہے بلکہ اس مسجد کی خوبصورتی ایسی ہے جو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی رات کے وقت تو اس خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں اس مسجد کو دیکھ کر ایک دلکش نظارے کا احساس ہوتا ہے یہ مسجد پانچ ہزار مربع میٹر پر بنی ہے اور اتنی زیادہ طویل ہے کہ اس کے اندر کم سے کم تیس ہزار نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کا سنگ بنیاد سعودی کے فرماروان شاہ خالد بن عبدالعزیز نے رکھا جبکہ مسجد بنانے کا منصوبہ شاہ فیصل کا تھا مسجد کی تعمیر مکمل ہونے میں تقریباً دس سال لگ گئے فیصل مسجد کا ڈیزائن ترکی کے ماہر ڈیزائنر سے منتقر کروایا گیا مسجد کا ڈیزائن صرف جدت کا ہی نہیں بلکہ انفرادیت کا بھی حامل ہے اور اس ڈیزائن میں اسلامی تاریخ اور مسلم طرز تعمیر کی جھلک بھی پوری طرح سے موجود ہے اس منصوبے کی تعمیر کے دوران ایک ماہر تعمیرات نے یہاں آ کر کہا کہ یہ ڈیزائن کعبے سے مشابعت کرتا ہے مسجد کے چار مینار دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں ان چاروں میناروں کو تصوراتی لکیروں کے ساتھ ملایا جائے تو یہ کعبے سے مشابعت اتیار کر لیتی ہے فیصل مسجد میں کوئی گمبت نہیں ہے اس کا مرکزی حال ایک کنکریٹ کی شرب کی طرح ہے جو ایک سیرائی کھیمہ سے مشابعت رکھتا ہے درمیان سے اس کی لمبائی ایک سو اکتیس فٹ یعنی چالیس میٹر ہے جسے کنکریٹ کے چار عظیم اونچی میناروں نے سہارا دے رکھا ہے اس کے اوپر والے ستہ پر ماربل لگایا گیا ہے اور داخل ہونے والی جگہ پر مزیق مزین کیا گیا ہے درمیان میں ایک سنہرہ کانوس لگایا گیا ہے جس کا وزن تقریباً ساڑھے سات ٹن ہے اس میں ایک ہزار برب روشن ہوتے ہیں اس مسجد کے حال کی شت کے اوپر ایک چاند روشن کیا گیا ہے مرکزی عبادتگاہ کے اوپر ایک سو پچاس فٹ کا آلی شان گمبت ہے مرکزی حال میں دو ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے چار میناروں میں سے ہر مینار کی بلندی تین سو فٹ ہے جو چار کونوں والے تارے کی طرح بلند ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے دیکھنے والے لوگوں کو کھیمے کی طرح ایک تکون بنتی نظر آتی ہے اس مسجد کی دیواروں پر قرآنی آیت لکھی گئی ہے جہاں جمالیاتی زوگ کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کا بھی سامان فرام کرتے ہیں اس مسجد کو ایشیا کی سب سے خوبصورت ترین مسجدوں میں شامل کیا جاتا ہے اسی مسجد معلوماتی ویڈیوز کے لیے ٹائمز آف زند کو فالو کریں موسیقی 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 موسیقی